سلام علیکم کسٹمرز کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیہ سے ہوں گے دھنک فیشل سٹور سے ایک زبردست قسم کی نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو پورا واج کیجئے گا کیونکہ بڑی دماغہ قسم کی آفر آنے والی ہے یہ جی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ لان کا سٹف ہے ونٹر ویسے آ چکے لان کا بڑا لیمیٹڈ سٹاک ہے اور برینڈ ہے بن سعید بن سعید اوریجنل برینڈ کے لان کے اوپر ہم نے سیل لگائی بھی ہے اور بڑا ہوتی لیمیٹڈ سٹاک ہے یعنی ویڈیو وائرل ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی انشاءاللہ یہ سٹاک اینڈ ہو جائے گا گلا مت کیجئے گا اگر آپ نے میسج کیا کہ جی ہمیں بن سعید دے دے کیونکہ ریٹ بڑی کمال کا پہلے بتا دیتا ہو تیس سو روپے ویڈ ڈیلیوری ڈیلیوری شامل ہے فری ڈیلیوری کے ساتھ تیس سو روپے بن سعید انتہائی فائن قسم کی لان جو بن سعید کی پیٹنٹ ل لان ہوتی ہے ٹھیک ہے ادنان بھی اس کا ڈبٹہ نہیں ہے اچھا یہ ٹراؤزر اس کا یہ نیک لائن اور لان اس کی بن سعید کی تو ویسے ہی بڑا کمال ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اب آجیں اس کے ڈبٹے پہ کمال قسم کا اس کا ڈبٹہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ادنان بھی پہلا آرٹیکل دیکھ رہی ہے آرٹ ڈیزائنز کا یہ سیٹ ہے جن کو لان اس وقت چاہیے ان کے لیے بہت زبردست ہے جن کو اگلے سیزن کے لیے رکھنے ہیں ان کے لیے ب بڑی زبردست ہے ہولسل ریٹ کے لیے تو ورسیپ نمبر پہ رابطہ کریں گے آپ لوگ اور یہ آل آور کا ڈیزائن بن سعید اوریجنل ڈیجیٹل پرنٹس کے اندر اور ریٹ میں نے آپ کو بتا دیا ٹوئنٹی تھری ہنڈرڈ روپیز فری ڈیلیوری کے ساتھ کمال قسم کی آفر ہے جتنی جلدی آپ ورسیپ کریں گے آپ کو یہ سٹاک اویلبل کر دیا جائے گا اس سٹاک کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کیونکہ لان اور نہیں آ رہی لان نہیں آ رہی یہ کلیرنس س سمجھ لیں ریٹ اور اس وقت یا اگلے سال اس کا ریٹ آپ دیکھئے گا تین ہزار پر بھی ملے گا اس سے نیچے ریٹ نہیں ملنا تین ہزار سے اوپر کا ہی ریٹ ہے اس کا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں دوبٹہ کمال قسم کا اس کا دوبٹہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا ادنان بھئی ٹوٹل میرے خیال سے یہ آٹھ ڈیزائن کا سیٹ ہے ڈیجیٹل پرنٹڈ ہے سارا کا سارا اور ڈیفرنٹ شیڈز ہیں اس کے اس میں دو شیڈز آپ کو جو پیچھے نظر آ رہے ہیں وہ ب ایک نہیں ہے ان میں سے ایک ڈاک گرین کلر ہے ٹھیک ہے نہیں جی یہ اس کا فرنٹ ڈیجیٹل پرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست قسم کی پرنٹنگ اس کی یہ اس کی بیک آ گئی اور سلیوز آ گئے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو میں پہلے بتا دوں تئیس سو روپے ڈیلیوری کے ساتھ ریٹ نکلا ہوا ہے تئیس سو روپے کے اندر اگر آپ ڈیلیوری آج کل دیکھیں تو تین سو روپے ڈائیس سو تین سو روپے پڑتی ہے ڈائیس سو تو کوریئر کی پ کیسے ہیں فلیر وغیرہ ملا کے پکایا خرچیں ملا کے تین سو روپے در ڈیلیوری ہے تو ڈیجیٹل کے اندر بن صحیح اس ریٹ پہ آپ کو مل جانا گھر بیٹھے یہ میں تو نہیں مانتا کہ بھائی جی آپ کو کہی سے اس طرح کا کوئی ریٹ ملے گا ہول سیل کے کسٹمر اور ری سیلر کے لیے ہم لوگوں نے پہلے بتایا ورس ایپ نمبر پہ وہ رابطہ کریں گے ہمارے ورس ایپ نمبر شو ہو رہے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور کر دیا کریں تاکہ ہم لوگوں کو بھی ایک موٹیویشن ملے کہ جب ہم ویڈیو لگاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لائک ضرور کرتا ہے ویڈیو کے اندر اگر کہی پہ آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے کوئی پرابلم نظر آتی ہے تو ضرور بتایا کریں ہم اس پہ ورکنگ کیا کریں ٹھیک ہوگئے جی ادنان بھئی یہ زبردست قسم کا ایک اور ڈیزائن ادنان بھئی نے دکھا جیا لائٹ گرین کلر کا بن سعید کی بن سعید کی بن سعید کی بن سعید پرنٹ میں سٹیمپ آتی ہے یہ لے جی ادنان بھئی ڈوبٹا اور یہ اس کی بیک آگئی اور یہ سلیوز آگئے ٹھیک ہوگیا دھنک فیشنل سٹور پہ جتنے بھی ہمارے کسٹمرز ہیں وہ کائنڈلی جو بائی کرتے وہ ریویو ضرور دے دیا کرے تاکہ ہمارے نئے کسٹمرز جو نیو بائیرز ہوتے ہیں ان کو پتا چلے کہ بھائی آن لائن کے اندر ان کے جو تھوڑے سے دھڑک دل دھڑکتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ آ جاتا ہے جی یہ ہمارا ریسپونس کیسا ہے یہ لے جی بہت ہی خوبصورت قسم کا اس کا ڈوبٹا ٹھیک ہوگیا اندان بھئی ٹوٹل میرے خیال سے رہ گئے ہیں چار آرٹیکل اور انتظار کیجئے کہ آخری آرٹیکل کا وہ بڑا خوبصورت ہے ادنان میرے جان کیا لکھتا ہے نیچے رکھا ہوئے وہ یہ لے جی بلیک کلر کا یہ آرٹیکل بڑا خوبصورت قسم کا یہ ڈیجیٹل پرنٹ میں بلیک کی ویسے ہی ڈیوانڈ رہتی ہے اور یہ جو سیزن ہوتے ہیں میڈ سیزن یعنی سمر اور ونٹر کے درمیان کے سیزن ان میں آرام سے یہ پینا جاتا ہے کیونکہ سٹف جو ہے یہ لون ہوتا ہے اور کلر اس کا ڈارک ہوتا ہے یعنی کہ ڈارک کلر کے ویسے آپ کو سردی بھی نہیں لگتی اور ٹھیک ہوگی اندان بھی ہاں ڈارک کلر کے ویسے اس میں سردی بھی نہیں لگتی ہے اور کیا کہتے ہیں میڈ سیزن ہے کیونکہ اور لون کے ویسے گرمی بھی نہیں لگتی ہے یہ بڑا زبردست ہیٹ قسم کا کلر ہوتا ہے لیں جی ڈوبٹا چیک کریں اس کا کمال قسم کا ڈوبٹا ہے زبردست آرٹیکل ٹھیک ہوگیا جی اندان میں نے ایک اور آرٹیکل دکھا دیا اب رہ گئے ہیں تین آرٹیکل پرائز میں پھر بتا دوں ٹوئنٹی تھری انڈرڈ روپیز پرائز ڈیلیوری کے پیسے اس میں شامل ہے فری ڈیلیوری ہے اب اس کو فری ڈیلیوری کہلیں ایڈجیسٹڈ ڈیلیوری پرائز چارجز کہلیں جو آپ کا بہتر لگتا ہے وہ الفاظ یوز کر لیں ہم اس کو فری ڈیلیوری کیونکہ مارکیٹ میں یہ ٹرم یوز ہوتی ہے ہم یوز کرتی ہیں ٹھیک ہے کلیر بات اس لیے کر دیتے ہیں کہ جی لوگ یہ پہلے بتا دو ڈیلیوری چارجز اس میں شامل کر لیں یا اس کو ہم لوگ پرائز میں ایڈجیسٹڈ کر لیں دو باتیں ہوتی ہیں ہم ہم کوریر سے کیونکہ جب سٹاک جن کا زیادہ جاتا ہے کوریر سے ریٹ اچھے لیتی ہیں ٹھیک ہے اب مثال کے دور پہ آپ کوریر کے آؤٹلیٹ پہ جائیں گے تو وہ آپ سے ایک کلو کے جتنے پیسے لیتے ہیں اتنے میں تو ہم لوگ پانچ کلو کے پارسل بھیج ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کوانٹی کیونکہ ہماری زیادہ ہوتی ہے دوسری طرف سے ہم یہ بھی کر لیتے ہیں کہ جی پرائز کے اندر ایڈجیسٹڈ کر لیتے ہیں تاکہ کلائنڈ کو ایک ریزنیبل پرائز ایک دفعہ ہی بتا دی جائے الگ الگ پرائز کے چار سوٹ لیں گے اتنے کی یہ لیں جی دوبتہ خوبصورت قسم کا یہ بھی آرٹیکل ہو گیا کلائنڈ کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ جی دو سوٹوں پہ ڈیلیوری اتنی پانچ پہ اتنی چار پہ اتنی دس پہ اتنی تو وہ ڈیلیوری کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں تو ہم نے پرائز کو ایڈجیسٹ کر لی ہوتا ہے ریٹیل کے کسٹمرز کے لیے ہول سل کے کسٹمرز کی کیونکہ یہ روٹین ہے لیں جی یہ آرٹیکل تھا جس کو میں کرتا دور تھا یہ بلیک نظر آ رہا ہے گرین ہے ایکچولی یہ دیکھیں اب شیڈ آپ چیک کر لیں یہ بلیک ان گرین کا مکس شیڈ ہے یہ ایکزیکٹلی بلیک نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں ڈیلیوری چارجز ہول سل کے جتنے بھی کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو تو بتانی پڑتی ہے سیپرٹ ان کو یہ بات سمجھ بھی آ جاتی کیونکہ ان کا روٹین کا کام ہے ریٹیل کے کسٹمرز کو ڈیلیوری چارجز اتنی سمجھ نہیں آتی جنہوں نے پانچ دس سوٹ بھائے کرنے ہوتے ہیں وہ کہتے جی دس سوٹوں پہ ڈیلیوری اللک سے اتنی زیادہ کیوں دے ٹھیک ہوگی ادنان بھی تو ہم نے پرائس یہ ایڈجیسٹڈ کر لی ہے کوریئر سے ہم نے بیعث کر لی کیونکہ ہم ان کے کلائنٹ ہیں تو ہم نے اس پرائس کو اتنا زیادہ کوریئر چارجز کو ڈیکریز کیا کہ ہم نے پرائس میں ایڈجیسٹ کروا لیا ٹھیک ہے یہ نہیں جی زبردست قسم کے آرٹیکل آخری آرٹیکل میں نے کہا تھا مجھے بڑا پسند ہے یہ بیسیکلی فیبرک بھی انتہائی خوبصورت ہے اور یہ شیڈ بڑا ہی تھنڈا سا کلائر ہے لیں جی اورنج کہتے ہیں اس کلائر کو مجھے کلائر کے نام نہیں پتا ہوتے یہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز دیکھتے پہ پتا ہوگا کہ وزیم بھائی کو کلائر کے نام زیادہ نہیں پتا یہ نجی بن سعید کی سٹیمپ بھی دکا دیا آخری آرٹیکل پر پرائس آخری جاتے جاتے دوبارہ بتا دوں پرائس ہم نے بتائی 2300 روپے 2300 رو فری ہیں کوئی اس کے علاوہ پیسے نہیں ہیں کوریر آپ سے اگر پیسے مانگتا بھی 2300 روپے کے علاوہ تو آپ انکار کر دیں کئی کوریر بوائز ایسا کر دیتے کہ یہ 100 روپے ہمارے آنے کا بھائی جو پارسل پر لکھی قیمت ہے جو پارسل پر لکھی ہوئی قیمت ہے آپ کائنلی وہی پے کیا کریں اس سے زیادہ ایکسٹر آمانٹ ہماری طرف سے کوئی بھی نہیں ہوتی ہے اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے ایسا ہونا نہیں جائی ہے ہم آپ کو بتات تو ہم لون دکھا رہے تھے بن سعید خدر موجود ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ خدر میں آپ کو دوسرے آرٹیکلز بھی مل جائیں گے لون میں انچاللہ اگلی ویڈیو جو ہمارے پاس اچھا لون کی شرڈز موجود ہیں لون کی یہ شرڈز آپ کو بڑے ریزنیبل پرائس کے اندر مل رہی ہیں اور ایمان ٹیکسٹائل کی لون کی دوبارہ سے آرٹیکل کچھ ری سٹاک ہو رہے ہیں وہ ڈیزائن ابھی ریک میں کچھ آئے ہیں بکایا سٹاک پیچھے پڑا ہوا ہوگا تو جیسے ہی وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے تو وہ بھی آپ سے شیئر کر لیں گے ایمان ٹیکسٹائل کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ جی کتنا زبردست قسم کا سٹاف ہوتا ہے بیسیکلی وہ امپورٹڈ لون یوز کرتے ہیں تو ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور ہم لوگوں کو اپنی رائے سے ضرور آگا کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تھینکیو اللہ حافظ